بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ گورنر پنچاب کا استعملی کی تحلیل پر دستخط کرنے سے انکار استعملی کی تحلیل کے عمل کا حصہ نہیں بنوں گا محمد بلیگو رحمان آئینی عمل میں کسی قسم کی رکاوٹ کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے یہ کہنا تھا گورنر پنچاب کا ابراہیم لکی ہمیں سب موجود ہیں جو کہ اس پر ہم سے مزید بات کریں گے ابراہیم لکی بتائیے گا صورتحال کیا ہے گورنر پنچاب نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے گورنر پنچاب عمل بلیگو رحمان نے جو ہے پنچاب اسمبلی کی تحلیل پر تحلیل کے نوٹسکیشن پر جہاں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اسمبلی کی تحلیل کے عمل کا حصہ نہیں بنوں گا ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا کرنے سے آئینی عمل میں اگر کہ کسی قسم کی رکاوٹ کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کیونکہ آئین اور قانون میں صراحت کے ساتھ تمام معاملات کو آگے بڑھنے کا راستہ موجود ہے اس طرح پنچاب اسمبلی دس بجے کے بعد تحلیل تصور ہوگی جو کہ کونسٹیٹیشنل رپارمنٹ ہے کیونکہ اگر گورنر پنچاب اسمبلی آنے کے ارسالیس گھنٹے میں اسمبلی کی تحلیل پر جو ہے وہ نوٹسکیشن نہیں کرتے تو جو ہے ارسالیس گھنٹے میں آج خود اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہے اس طرح جو ہے پاکستم اسمبلی دون کی قیادر نے بھی تحلیل کیا تھا کہ اگر وہ آئینی رکاوٹ نہیں بنیں گے اس لیے جو ہے گورنر پنچاب نے اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے دسکت کرنے سے انکار کر دیا ہے تاہم جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر جو اس سے دسکت نہ کرنے سے ٹھیک ہے بہت شکریہ ابراہیم لکی آپ نے تفصیلن اپڈیٹ کیا گورنر پنچاب کا اسمبلی کی تحلیل پر دسکت کرنے سے انکار آئینی عمل میں کسی قسم کی رکاوٹ کا کوئی اندیشہ نہیں ہے یہ کہنا تھا گورنر پنچاب کا اور گورنر پنچاب نے دسکت کرنے سے انکار کر دیا ہے لیکن دوسری جانب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس آئینی عمل میں رکاوٹ کا حصہ بھی نہیں بنیں گے